صدر مملکت نے 26 آئین ترامیم پر دستخط کر دیئے گزٹ نوٹفیکیشن جاری 26 آئین ترامیم لاغو ہوگی 26 آئین ترامیم جسٹس منصور شاہ اور جسٹس آئیشہ قدیل چپس ریمارکس موسمیات تبدیلی آتھارٹی کے قیامت بطالے کیس پر سامات کے دوران جسٹس منصور علی شاہ نے ایڈیشن اٹورنی جنرل نے کہا ہے اٹورنی جنرل کہا ہے ایڈیشن اٹورنی جنرل نے جواب دیا اٹورنی جنرل گزشتہ رات مصروف رہی اس لیے نہیں آئے جسٹس منصور علی شاہ نے کہا آپ تو ساری مصروفیات ختم ہو چکی ہوں گی کیا یہ کیس اب آئین بیچ میں جائے گا یا پھر ہم سن سکتے ہیں جسٹس آئیشہ ملک نے مسکراتے ہوئے جواب دیا چلیں جی اب آپ جانے اور آپ کے آئین بیچ جانے پی ٹی آئی کی انٹرپارٹ انتخابات نظریاتی کی درخواست خارج تیرہ جنوری کا فیصلہ برکرا تحریک انصافی کے وکیل حامد خان نے نظری سانی درخواست کے لیے لارڈر بینچ تشکیل دینے کی استعدا کی وکیل حامد خان نے کہا کہ کیس لارڈر بینچ کے تشکیل کے لیے کمیٹی کو بیجا جائے چیف جسٹس سپریم کورٹ نے ریمارکس دیئے کہ یہ نظری سانی کا معاملہ ہے ہم نے قانون کو دیکھنا ہے نظری سانی میں عدالتی فیصلوں کی قانونی حیثیت پر سوالات اٹھاتی ہیں حکومت پنجاب نے دفعہ سوچوالیس کے نفاس کا اختیار ڈیپٹی کمیشنرز کو دے دیا ڈیپٹی کمیشنرز اپنے ظلہ میں ضرورت کے مطابق تیس دن تک دفعہ سوچوالیس لے گا سکیں گے سیکٹری داخلہ پنجاب کو نوے دن تک دفعہ سوچوالیس کے نفاس کا اختیار دیا گیا نوے یوم سے زائد عرصہ کے لیے دفعہ سوچوالیس کے نفاس کا اختیار قبیلہ کے پاس ہوگا حکومت پنجاب نے کوڈ آف کریمینل پروسیجر اٹھارہ سو اٹھانوے میں اترامیم آئینی ترامیم کے حوالے سے میرے خلال جوٹا پروپیگنڈا کیا گیا پیٹی آئی کے رکن قوم اسمبلی زین قریشی کا ویڈیو بیان سامنے آ گیا کہا اپنے والد کی کہنے پر روح پوشی اختیار کی سمبلی میں موجودگی غلط خبر کی تردید کرتا ہوں میرا قوم اسمبلی میں جانا تو دور کی بات میں قریب سے بھی نہیں گزرا پیٹی آئی فیملی کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میں اترامیم کا حصہ نہیں بنا مجھ پر تنقید کرنے والے اپنے گریبان میں جنگ کی مجھے زدو کوپ کیا گیا میرے بیوی کو بھی اقوا کیا گیا لیکن میں پارٹی پالیسی اور پیٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہوں آج تاریخی دن ہے یہ صرف آئینی ترامیم نہیں طفا کے رائے اور جکجہتے کی مسال ہے موزرعظم شہباز شریف کا قوم اسمبلی کے جلاس سے خطاب کہا ملات ساتھشوک وزرگی حکومتوں کو گر بے جلد رہے جبکہ موزرعظم کی چھٹی کرا دی جاتی ہے اسی آئینی ترامیم کی گئی ہیں جس سے پاکستان کا مستقبل مضبوط اور محفوظ ہوگا کاش پیٹی آئی بھی اس آئینی ترامیم میں آتی تو بہت اچھا ہوتا چیئرمن بلاور بٹو زرزاری نے کہا کہ اپوزیشن کالے سام کی بات کرتی ہے وہ کالا سام افتخار چوہدرے کی عدالت تھی جہاں منتخب وزرعظم کو فارغ کیا گیا اٹھانویں ترامیم کے وقت مل کر آئین سے آمر کے تمام کالے قوانین کو نکالا اب بھی جتنا ہو سکا اتفاق رائے قائم کرنے کی کوشش کی ہے تحریک انصاف ترامیم کے حق میں ووٹ نہ بھی دی تو یہ اس کی کامیابی ہے چند مفادات کے لیے چوبصوی آئینی ترامیم کے ذریعے جمہورت کو زیبا کر دیا گیا قوم اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر عجوب پھٹ پڑے کہا ترامیم اکتیس اکتوبر کو منظور ہو جاتی تو کیا ہو جاتا یہ آئینی ترامیم پاکستانی عوام کی نمائندگی نہیں کرتی آئینی ترامیم ازاد ادھلیہ کا گھلہ گھوٹنے کا عمل ہے اس سارے پروسس میں ہمارے عرقین کو زدہ قوب کیا گیا آئینی ترامیم کا حصہ نہیں بنیں گی جو لوگ اقواق ہوئے آج نمدار ہو رہے ہیں یقینی بنائیں کہ ان کو اس ترامیم کا حصہ نہیں ہونا چاہیے ہمارے ارکان جو حکومتی بینچز پر بیٹھ گئے انہیں ہماری صفوں میں آنے کا کہا جائے وفاقی وزیر دفاق واجہ آسف لکہا چھب اس میں آئینی ترامیم کا مقصد اہوان کی عزت اور وقال بحال کرنا ہے عدلیہ کے جدوں کا احتساب یہ اہوان کرے گا سترہ بندوں سے پاور لے کر پارلیمنٹ کو دے رہے ہیں چار ایم اے نے جو کہ اہوان میں پہنچے ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر نہیں آزاد الیکشن لڑا عدلیہ سیاسی پارٹی بن چکی ہے یہ کہتے تھے اکتوبر میں اپنا بندہ لارہے ہیں انشاءاللہ اکتوبر میں بھی یہی حکومت اور یہی اہوان ہوگا جسٹس قاضی فائدی صاحب واحد آدمی ہے جنہوں نے عدلیہ کی عزت بحال کی اسی لیے وہ عزت سے گھر جا رہے ہیں آنی ترمیم کو چیلنج کرنے کے لیے قانونی عمل کا جائزہ لے رہے ہیں جماعت اسلامی کے امیر حافظ نائم رحمان کی پریس کانفرنس کہا عدلیہ پر قبضہ جوانے کے لیے بڑی دیر سے کارروائی جاری تھی غزشتہ روز پی ٹی آئی میں تین متحارک تھی جبکہ اپوزیشن کے چند لوگوں نے ترمیم کے حق میں ووٹ دیئے اپوزیشن رانماؤں سے کہنا تھا ترمیم کا حصہ نہ بنے کچھ لوگ بیک جاتے ہیں اور کچھ دباؤں کا شکار ہو جاتے ہیں اساملی میں عادے لوگ وہ ہیں جو جیتے ہی نہیں انیس سو تحطر کا آئین مشکل حالات میں بنا تھا پنجاب حکومت نے صرف دو ماہ کے لیے عوام کو رلیف دیا وفاقی وزارت داخلہ محسن نقوی کی چھوٹسوی آرنی ترمیم بل کی منظوری پر قوم کو مبارک بات کہا یہ پاکستان کے عوام کی کامیابی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی حضور سجدہ شکر بجا راتے ہیں یہ آرنی ترمیم جمہوریت کی فتح ہے مضبوط جمہوریت روشن جمہوری مستقبل کے تابناک سفر کی پائیدار بنیاد رکھی گئی آج جیت پاکستان اور عوام کی ہوئی تمام جمہوری جماعتوں کے قائدین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں آرنی ترمیم بل کی منظوری پارلیمنٹ کا حق ہے پی ٹی آئی اقتدار میں آ کر متنازیہ غیرائنی ترمیم کا خاتمہ کرے گی مشہور اطلاعات خیبر پہتوخہ بریسٹر سیف نے کہا جالی حکومت نے رات کی تاریخی میں سپریم کورٹ پر شب خون مارا ترمیم کا طریقہ ایکار خود چینج کر کر بتا رہا ہے کہ آئین کے پیٹ میں چھورا گوم دیا گیا جلد بازی میں ترمیم کا مقصد سپریم کورٹ کے فیصلے کے اطلاق سے بچنا ہے متنازیہ غیرائنی ترمیم کے حق میں بوٹ ڈالنے والوں کو تاریخ کبھی ماف نہیں کرے گی غیرائنی ترمیم کا ساتھ دینے والے عوام انتقام سے بچ نہیں سکیں گے